اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے بیہار کے سرزمین سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں بیہار میں لگاتار بیرشتر سددین ویسی صاحب شاکتلی صاحب اور اکترالیمان صاحب لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی پوری ٹیم اب آنے والے دوہزار چوبیس کے لوگ سبت چناؤں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو سمانچل وہ بیہار میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے میدان میں اتر چکی ہے اور اسی بیچ لگاتار بیرشتر سددین ویسی صاحب نے کل پید یاترہ کرتے ہوئے وہاں کے عوام سے انہوں نے ملاقات کی اور اس پہ دیاترہ کے ذریعے سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرشتر سددین ویسی صاحب نے ایک ندی سے گزرتے ہوئے وہاں کی عوام کے ساتھ مل کر آنے والے دوہزار چوبیس کے لوگ سبت چناؤں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو یہاں پر کامیابی جلانے کی بات کہی اور اکترالیمان صاحب کو یہاں سے سانسد بنائنے کی انہوں نے بات کئی ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ اس سے پہلے ویدان سبت چناؤں اور لوگ سبت چناؤں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بیہار سے اپنے نمائندگوں کو میدان میں اتارا تھا اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو پانچ سیٹوں پر دھماکے دار درج ہوئی تھی ویدان سبت چناؤں میں اور اس کے بعد سے اس سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اکترالیمان صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے دو ہزار جو اس کے لوگ سبت چناؤں ہوئے وہاں پر اپنا نمائندگاہ بنا کر ان کو میدان میں اتارا تھا اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بیہار کے پرسیزنٹ جناب اکترالیمان صاحب دوسرے پوزیشن پر وہاں پر انہوں نے رہا اور ان کو وہاں کی عوام نے دو لاکھ سے زیادہ اوٹوں سے نوازا انشاءاللہ اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیہار کے پرسیزنٹ جناب اکترالیمان صاحب کو عوام کا ساتھ بہت خوبی مل رہا ہے اور ویدان سبت چناؤں میں عوام نے یہ ظاہر کر دیا کہ انشاءاللہ اکترالیمان صاحب سیمانچل کی بھلائی کے لیے سیمانچل کے اچھل بھوشے کے لیے یہاں پر بڑی کامیابی کے ساتھ اتر پردیش بیہار کے اندر اپنی جیت کو تائے کریں گے تو آپ بیہار میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے اس نمائندگے کو دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں کامیاب بنائے اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے جڑے رہیں مجلس سے جڑی بھی ہر چھوٹی بڑی خبر کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے برائے مہربانی ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں